حضرت امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی آخری زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے تو حضرت امام علی نے فرمایا ہے شخص یاد رکھنا آخری زمانے کے لوگ بیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے ہیں درمیانہ طبقہ کھا پی کے مست رہنے والا ہوگا سچائی دھب جائے گی جھوٹ برائے گا فقیر اور نادر بالکل مردہ پائے جائے گی محبت صرف لفظوں اور زبان تک محدود رہے گی اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہوں گی وہ مو پہ تعریف کریں گے اور دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھیں گے پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی شریف لوگوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا کم ظرف اور دھوکے باز کو عقل مند اور دوست رکھا جائے گا یاد رکھنا وہ زمانہ ایسا ہوگا جہاں اللہ کے رسول کے ممبر پہ لوگ کرتب دکھائیں گے اور درس سننے والے اس درس میں زور زور سے ہسیں گے وہ زمانہ ایسا ہوگا جب انسانوں کے ضمیر مردہ ہونے لگیں گے انسانوں کے نزدیک سوائے دولت اور خواہشات کے اور کچھ واضح نہ ہوگا وہ ہر انسان کی شخصیت کو دولت کے ترازو میں تولے گی اس دور کے انسانوں کے نزدیک کردار کی پشبوس سوائے ایک مزا کے کچھ نہیں ہوگا یوں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو کمزور کرنے لگیں گے ان کی غزا سے لے کے آب و ہوا تک ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی تو وہ کہنے لگا یا علی جب وہ زمانہ آئے گا تو مومن کیا کرے گا تو حضرت امام علی نے فرمایا اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے حسابوں کتاب کرے کہ پورے دن میں کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ اس وقت مومن کی علامت صرف یہی ٹھہرے گی کہ اس کی تنہائی پاک ہو اس وقت جنت میں جانے والا انسان وہی ہوگا جو خواہشات سے نکل کے اپنے نفس کے اصلاح میں لگ جائے غیر پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے وجود سے سوال کرے کہ کیا وہ عید جو وہ دوسروں میں تلاش کر رہا ہے اس کے اپنے وجود میں تو نہیں جو انسان اس سوچ کو قائم کرے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے اس انسان کے لیے کھول دے گا اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین